اسلام علیکم گائز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چانہ مسالہ ریسپی تو پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں چانہ مسالہ ریسپی کالا چانہ مسالہ ریسپی تو دیکھتے ہیں آج کی ریسیپی کیسی بنتی ہے اور آپ لوگوں کو کھانے میں کیسی لگتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی چانہ مسالہ ریسیپی چانہ کو اوورنائٹ بھگو کر رکھ لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چانہ کتنی اچھی طرح سے فول چکا ہے اور یہ کھاتا سوڑا میں نے لے لیا ہے بیکنگ سوڑا اس کو میں اس کے اندر ڈال کر اس کو بوائل کر لوں گی پانچ منٹ کیلئے پریشر ککر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے پانچ منٹ کیلئے اب یہ اچھی طرح سے گل چکے ہوں گے آپ کے بیکنگ سوڑا دالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چانے اچھی طرح سے گل جاتے ہیں اچھی طرح سے میلٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چانہ میرا کتنی اچھی طرح سے گل چکا ہے دیکھیں آپ کو میں توڑ کر دکھا رہی ہوں کتنا سوف طریقے سے یہ گل کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھیں میں اس کو پوری طرح سے اس کو نکال لوں گی اور اس کا جو پانی ہے اگر چاہے تو آپ اس کو سوپ کی طرح بھی پی سکتے ہیں کیونکہ یہ چنے کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر کے اس میں ڈالا تھا اور چنے کو ہم نمک ڈال کر کے اُبا لیں گے نمک اور ویکنگ سوڑا دونوں مکس کر کے اُبا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے میں اس کو نکال لوں گی اچھے سے اس میں ہمیں تھوڑا بھی پانی نہیں ڈالنا ہے اسی لئے میں اس کو اچھی طرح سے نکال لوں گی آپ چاہے تو چھنے میں بھی ڈال کر کے نکال سکتے ہیں اس کا سوپ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسی لئے میں اس کو اس طرح سے نکال رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو فیک دیں کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں یہ میں نے سب مسالے لے لیا ہے دو کاندے کو میں نے چاپ کر لیا ہے ٹاماتر ہرا دھنیا اس کے بعد میں نے یہ مسالے لے لیا ہے یہ نمک ہے ادر کلسون کا پیسٹ ہے ہلدی پاوڈر ہے ہلدی پاوڈر ہے مرچی پاوڈر ہے اور چنہ مسالہ ہے یہ دیکھیں پیچھے میں نے رکھا ہوا ہے ایوریس کا چنہ مسالہ میں نے لے لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے گیس آن کر دیا ہے اور کڑائی میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے کڑائی میں جو بھی پانی تھا سوک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں آئل لالیں گے آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر میں دو کاندھا ایٹ کروں گی جو کہ میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک بھونیں گے جب تک دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا پنکش جب اس کا کلر نظر آنے لگے آپ کو آپ اس میں آدھر اکلسون کا پیسٹ ایسٹ کر دیجئے آدھر اکلسون کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی جب تک کہ آدھر اکلسون کا جو بھی اس کی سمیل ہے وہ نہیں جاتی اس کے بعد میں نے اس میں اپنے سوکھے مسائل ایٹ کر لیے جو بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے چلا لیں گے اس کو دو تین منٹ کے لئے ہم ایسے بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر ایٹ کریں گے دیکھیں کاندہ میں نے پورا نہیں ڈالا تھا اور ٹاماٹر بھی میں پورا نہیں ڈالوں گی ہم اوپر سے گارنیشنگ کے لئے تھوڑا بچا کر کے رکھیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر دال دیا ہے میں نے اب اس کو میں دو منٹ کے لئے ڈھک کر کے رکھ دوں گی تاکہ ٹاماٹر گل جائے اچھی طرح سے ٹاماٹر جب گل جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے اگر آپ کے پاس میش ہیں تو آپ اس سے بھی میش کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں اس میں میں ہرہ دھنیا ایٹ کر رہی ہوں دیکھیں میں نے سب کچھ آدھا آدھا ایٹ کیا ہے readers could бы میں نے آدھا اس میں ایٹ کیا تھا اس کے بعد اب میں نے ہرہ دھنیا ٹاماٹر اس کے بعد میں چینا اس میں ڈال دوں گی جو بھی ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو میں چلا لوں گی اچھی طرح سے چلا لوں گی میں اس کو اس کے بعد ہمیں اسے فاس پر ہی پکانا ہے کیونکہ ہمارے چنے اچھی سے گل چکے ہیں اور ہمیں تھوڑا دیر ہی اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے پورے مسالے کا فلیور چنے میں جائے اس لئے ہمیں اسی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے گیاس کا فلم میں نے فاس ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ جتنا بھی اس میں پانی تھا وہ سکھانا ہے ہمیں ہم سکھا چنہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کا پورا پانی سکھا لینا ہے اس لئے میں نے گیاس کو فاس پر ہی رکھا ہے آپ بھی اسی طرح اسے پکائیں گے دھیان دیجئے جس طرح سے میں بتا رہی ہوں آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو ماشاء اللہ آپ کا چنہ بہت اچھا بنے گا بہت ہی تیسٹی بنے گا یہ دیکھئے میں نے اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کر لیا ہے ہرہ دھنیا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھے طرح سے اس کو پھر سے ہلا لیں گے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے چلا لیں گے اس کو میرا چنہ بان کر کے ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے سرف کرنے کے لئے تیار ہے یہ دیکھئے میں نے ایک کشتی لے لی ہے اور اس پر میں اس کو سرف کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی تیسٹی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور ضرور اس کو ایک بار بنائیے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور پلیس میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے آنے والی میری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گی تھینکس فر واشنگ بائی بائی لائبی